تفسیر کا نام ہے انوار النجف پندرہ جلدے پہ ہے شیخ حسین بخجارہ صاحب مرہوم آلاللہ مقامہ دیر اسمائل خان کے تھے پندرہ جلدے پہ انہوں نے تفسیر لکھی ہے میں ایک زمانے میں اس کے اگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا وہ لیپ ٹاپ کو چورا کے لے گیا اس کے بعد ترجمہ ہو رہ گیا میں نے دو تین جلدے کر لی تھی پندرہ چودہ پندرہ جلدے ہیں اس کی وہاں سے پیش کر رہا ہوں چھتے مہم سے روایت ہے کہ روز قیامت پل سرات بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز میدان محشر سے جنت تک ہوگا بیچ پہ جہنموں کی اسے پار کر کے لوگ جنت میں جائیں گے تو پچاس مقامات پہ کتنے پچاس مقامات پہ فرشتے روپ کے سوال کریں گے ہر مرحلے پہ سوال صحیح جواب تو کہا آگے بڑھ جاؤ اور اگر غلط تو وہی سے دھکا دے دیں گے تو مولا سے کہا مولا کیا کہ سوال ہوں گے کہا آخری سوال یہ ہوگا پچاسویں مرحلے پہ فرشتے روکیں گے کہا اب جنتیں آگے رکھ بتا علی کی ولایت کو مانتا تھا یا نہیں آخری سوال جنت میں داخل ہونے سے پہلے پلے سرات پہ ہوگا رکھ آگے جنت ہے جانے سے پہلے بتا علی کی ولایت کو مانتا تھا یا نہیں مولا فرماتے ہیں سارے مقامات سے پاس ہوگے آیا اگر یہاں فیر تو سیدھا جہنم میں یہاں پاس تو سیدھا جنت میں تو حسین بفجارہ صاحب کہتے ہیں مولا یہ بہتر نہ ہو تو پہلے یہ اللہ سوال کر لے جائے اتنی امیدیں لگا کے آخری مرحلے پہ پہنچا جنت میں جانے والا ہوں اور انکار کر دیا نہیں ولایت علی نہیں مانتا تھا فرشتے دھکا دے کے جہنم میں ڈال دیا تو پہلے ہی پوچھ لیتے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں حسین بفجارہ صاحب کہتے ہیں پہلے سوال اگر یہ ہو جاتا تو صرف وہی جاتے ہیں جو ولایت مانتے تھے باقی پہلے ہی آؤٹ ہو جاتے فیل ہو جاتے تو یہ سارے پاس ہو ہوا کے آخری سوال ولایت علی کا کہا نہیں اللہ سمجھانا یہی چاہ رہا کہ اگر سب کچھ ہو اور علی کی ولایت نہ ہو تو سب رد ہے اور اگر علی کی ولایت ہو تو سب کب ہو موسیقی موسیقی